السلام علیکم دوست دنیا کے مختلف مقامات پر ڈیفرنٹ قسم کے بریجز کو بنایا گیا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کس بریج کو صرف اور صرف رسیوں کے ساتھ بنایا گیا ہے اور کیا آپ نے کبھی گلاس سے بنا ہوا کوئی ایسا بریج بھی دیکھا ہے جس کی تھکنے صرف چالیس میلی میٹر ہو خیر آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے سب سے خطرناک بریجز کے بارے میں بتاؤں گا تو چلیئے شروع کرتے ہیں یو بین بریج کنکریٹ سٹیل اور پتھر وغیرہ کے ساتھ بنایا جاتا ہے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کیا جا سکے لیکن یہ جو امیزنگ بریج جہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو لکڑی کے ساتھ بنایا گیا ہے اس کی کنسٹرکشن کا کام ایٹین فورٹی نائن سے شروع ہو کر ایٹین فیفٹی ون میں کمپلیٹ ہوا تھا اگر ہم اس بریج کی لیندھ کی بات کریں تو وہ وان پوائنٹ ٹو کلومیٹر ہے اس بریج کو مکمل طور پر ٹیک وڈ سے بنایا گیا ہے اسی وجہ سے اس کو دنیا کے سب سے خطرناک بریجز میں شامل کیا جاتا ہے ایون کہ اس بریج کو دنیا کا سب سے پرانا بریج بھی مانا جاتا ہے بیچ لانگ بریج کہ آپ نے کبھی گلاس سے بناوا بریج دیکھا ہے یہ جو انجوزول بریج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیمپڈ گلاس کی تین لیئر سے بنایا گیا ہے یہ بریج ویٹ نام میں موجود ہے اور اگر ہم اس کی تھکنس کی بات کریں تو وہ صرف اور صرف چالیس میلی میٹر ہے جو کہ اس کو اور بھی زیادہ خطرناک بنا دیتی ہے ریالی میں اس بریج کے اوپر چلنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے اور یہ بریج زمین سے تقریباً ایک سو پچاس میٹر اوپر ہے صدو ریور بریج یہ جو ٹیریفائنگ بریج آپ دیکھ رہے ہیں یہ چائنہ میں موجود ہے یہ بریج صدو ریور کے اوپر سے گزرتا ہے جس کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے اگر ہم اس کی انچائی کی بات کریں تو یہ 496 میٹر کی ہائٹ پر موجود ہے اس بریج کی ٹوٹل لیندھ 1222 میٹر ہے یہ جو بریج آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بنانے کے لیے اپروکسیمیٹلی 100 ملین ڈالر کی کاسٹ آئی تھی اس بریج کو 15 نومبر 2009 میں اوپن کیا گیا تھا ہینگنگ بریج آف گاسا دوستو آئی تک آپ لوگوں نے بہت سارے بریجز دیکھے ہوں گے لیکن یہ جو ہینگنگ بریج آپ دیکھ رہے ہیں اس کو نہ صرف انسان بلکہ جانوروں کے گزرنے کے لیے بھی بنایا گیا ہے اس بریج کو دنیا کے موسٹ انسٹیبل بریجز میں سے ایک مانا جاتا ہے کیونکہ تیز ہوا چلنے کی وجہ سے یہ اور بھی زیادہ خطرناک بن جاتا ہے شامی اوہاشی بریج دوستو یہ جو امیزنگ بریج آپ دیکھ رہے ہیں یہ جاپان میں موجود ہے اس بریج کو جاپان کا سب سے بڑا اور دنیا کا تیسرا لارجیسٹ بریج مانا جاتا ہے اس بریج کی کنسٹرکشن کا کام نائٹی نائٹی سیون سے شروع ہو کر دوہزار چار میں کمپلیٹ ہوا تھا اگر ہم اس کی ٹوٹل لیندھ کی بات کریں تو وہ ایک ہزار سات سو میٹر ہے یہ بریج بالکل ایک رولر کوسٹر کی طرح ہے جو کہ جاپان میں ناکاومی لے کے اوپر سے گزرتا ہے اور یہ بات جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس بریج کے اوپر سے ایک دن میں صرف چار ہزار وہیکلز ہی گزر سکتی ہیں رویل جارج بریج دوستو یہ جو بریج آپ دیکھ رہے ہیں یہ یو ایس میں موجود ہے اگر ہم اس کی لیندھ کی بات کریں تو وہ 384 میٹر ہے جبکہ اس کی چوڑائی صرف 5.5 میٹر ہے اس بریج کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ 20 لاکھ پاؤنڈز کے وزن کو برداشت کر سکتا ہے اس کی کنسٹرکشن کا کام جون 1929 سے شروع ہو کر نومبر 1929 میں کمپلیٹ ہوا تھا اس بریج کو بنانے کی ٹوٹل کاسٹ 3 لاکھ پچاس ہزار ڈالرز ہے اس کی پروپر اوپننگ دسمبر 1929 میں کی گئی تھی لانگ کاوی سکائی بریج یہ جو ٹیریفائنگ بریج آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سٹین لیس سٹیل کے ساتھ بنایا گیا ہے اس بریج کی لیندھ 125 میٹر ہے اس کو بنانے کے لیے لگ بگ 1.2 ملین ڈالر کی کاؤسٹ آئی تھی یہ بریج 2003 سے لے کر 2004 کے درمیان بنا ہے لیکن اس بریج کو پبلے کے لیے 2005 میں اوپن کیا گیا تھا پھر اس کی اپگریڈنگ کی وجہ سے 2012 میں اس کو کلوز کر دیا گیا تھا اور جب اس کا کام مکمل ہوا تو اس بریج کو 2015 میں ری اوپن کر دیا گیا اس بریج کو دنیا کے خطرناک ترین بریجوں میں سے ایک کہا جاتا ہے حسینی بریج دوستو کہ آپ لوگوں نے کبھی رسیوں سے بنا ہوا بریج دیکھا ہے خیر یہ جو بریج آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے نوردن ریجن گلگت بلتستان میں موجود ہے یہ بریج مکمل طور پر رسیوں سے بنا ہوا ہے یہ بریج ہنزہ ریور کے اوپر سے گزرتا ہے اور اس کی ہائٹ تقریباً 30 میٹر ہے اس بریج کے اوپر 472 لکڑی کے سٹیپس بنائے گئے ہیں جو کہ اس کو دنیا کا سب سے خطرناک بریج بنا دیتے ہیں اگر ہم اس کی لیندھ کی بات کریں تو وہ تقریباً 64 میٹر ہے ایک مرتبہ تو یہ بریج سیلاب کے دوران بہہ کر چلا گیا تھا پھر اس کی کنسٹرکشن دوبارہ 1994 میں مکمل کی گئی تھی تو دفت تو یہ تھے دنیا میں موجود ایسے بریجز جن کو دیکھ کر ایک مرتبہ تو انسان کے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائی گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تھانکس فور ووچنگ